یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن پاک یہ قرآن پاک اپنے مائنڈ سے آپ نے بتانا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہو جو لوح محفوظ میں نہ لکھی ہو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں جی فلاں ہے تو وہ لکھ کے مجھے ضرور سینڈ کر رہی ہے کہ جی فلاں جی لوح محفوظ میں نہیں لکھی ساری چیزیں لوح محفوظ میں موجود ہیں ساری چیزیں لوح محفوظ میں موجود ہیں ہر چیز جو قیامہ تک ہونے والی ہے سارا لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ایک جگہ ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ کے علم کی تفصیل ہے لوح محفوظ کے علم کی کسی بھی حضرت صاحب کو بٹھا کر پوچھنا دی کل شئی یہ جو کل شئی ہے اس سے کیا مراد ہے وہ تو انہوں پر گنتی کر رہا ہے کہ آپ نے گینی نہیں سکتے قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا مَا قَانَ حَدِيثًا يُفْطَرَا محفوظ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے قرآن یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے قرآن یہ کیا ہے جو کتابیں تم سے پہلے آ چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرتی ہے یہ قرآن پہلے والی کتابوں کیا کرتا ہے تصدیق کرتا ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَئِ یہ قرآن ہر شئی کی کیا بیان کرتا ہے تفصیل قرآن ہر شئی کی کیا بیان کرتا ہے تفصیلَ كُلِّ شئی ہر شئی کی تفصیل بیان کرتا ہے اور سارا کا سارا قرآن کس کے سینے میں سرکار اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ گھروڑو ضرور حیرت ہے اس بندے پر جو کہتا ہے کہ سارے قرآن کا علم محبوب کے پاس ہے لیکن پانچے چیزوں نے علم نبی گل بھی نہیں ہے یہ مانتا ہے کہ لوہ محفوظ میں لکھا قیامت تک کتنی بار بارش آئے گی کون کہاں مرے گا کتنی عمر میں مرے گا لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے یہ بھی مانتا ہے کہ اس لوہ محفوظ کا سارا علم قرآن میں ہے یہ بھی مانتا ہے رحمان واللہ مالقرآن یہ سارا قرآن رحمان میں محبوب کے سینے میں اتارا ہے پھر بھی کہندہ ہے نہیں کہ اے نہیں مانتا بھی نبی نے پتا ہے تو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو مطمئن رکھئے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو باعدب طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی نبی جلو